موسیقی اس کو کس کے درجے میں اتارنا چاہتا ہے حاصل جیس کے درجے میں اس لئے ایسا کیا جاتا ہے اور پھر آگے یہ غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں کیوں اتارا جاتا ہے اس کی چار پانچ وجہیں آپ نے پڑھیں پہلی وجہ یہ کہ قوت اسباب کی وجہ سے اسباب بڑے قوی ہیں تو ہم نے قوت اسباب کی وجہ سے غیر حاصل ہی کو کس کے درجے میں اتار لیا یا کبھی اس لئے کہ اس کا ہونا بڑا یقینی جب ہونا ہے ہی اس نے تو ہم نے ابھی سی کس کے درجے میں اتار لیا حاصل کے درجے میں اتار لیا اور کبھی کبھا تفاول کے لئے نکفالی کے طور پر مخاطب ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو ہم نے غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتارا نکفالی کے طور پر تاکہ مخاطب اس سے خوش ہو اسے مصورت حاصل ہو اور کبھی کبھا اظہار رغبت کے لئے کہ متقلم کیا کرنا چاہتا ہے اپنی رغبت بتلانا چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے بڑی مرہوب ہے تو اس غیر حاصل کو حاصل کے درجے میں اتار دیتا ہے اور وجہ اس کی یہ کہ جب کسی چیز کی کہتے ہیں رغبت بڑھ جاتی ہے تو انسان کے ذہن پر ہر وقت وہ چیز سوار رہتی ہے اس چیز کا تصور بڑھ جاتا ہے تو بساوقات اس کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ چیز گویا کہ مجھے حاصل ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ علیہی کے ذریعے مصنف نے بتلایا اور اسی پر یعنی اظہار یہ استعمال ماضی کس کے ساتھ ان کے ساتھ کس لیے اظہار رغبت اسی پر مبنی ہے یہ اللہ کا قول بھی ان ارادنا تحسنا تو یہاں پر بھی ان یوردنا ہونا چاہیے لیکن عدول کیا گیا کس کی طرف ماضی کی طرف یہ اس وجہ سے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو پاک دامنی ہے یہ بڑی مرغوب ہے بڑی مرغوب ہے اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی یہ الگ انداز مصنف نے کیوں اپنایا کیوں اس طرح بات کو ذکر کیا تو جواب میں نے بتلایا تھا کہ بھئی اصل میں ماہ قبل میں جو تھا وہ کلام انسانی کلام تھا اور ماہ بات کیا ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ رغبت سے منضع ہیں پاک ہیں بھئی نیز انداز اس لیے بدلا کہ پہلے تھا اظہار رغبت کی وجہ سے انسان ایک شخص کسی چیز کا تصور کرتا ہے بار بار اس کا خیال کرتا ہے اور یہ بات اللہ کے حق میں صحیح نہیں کہ کیا اللہ ایک جیسے تصور کریں اور خیال کریں اللہ اس سے منضع ہے تو مراد یہاں کامل رضا بتلانا مقصود ہے اللہ بتلا رہے ہیں کہ میری کامل رضا کس کے اندر ہے پاک دامنی کے اندر اس کے بعد پھر اشکال ہوا کہ یہاں سے تو یوں معلوم ہو رہا ہے گویا کہ ان باندھیوں کو مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہیں یعنی اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ نہیں کرتی تو پھر ان کو مجبور کر سکتے ہیں تو شرط ہے تو مشروط ہے شرط کیا ہے پاک دامنی کا ارادہ ہے تو آدم اکراہ ہے ان کو مجبور نہ کرو پاک دامنی کا ارادہ ہو تو مجبور اور جب شرط منتفی تو مشروط بھی منتفی ہو کہ اگر پاک دامنی کا ارادہ نہ ہو تو پھر مجبور کر سکتے اکراہ کر تو جواب دیا تھا مالانا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مفہوم مخالف آپ لے رہے ہیں مفہوم مخالف کے ذریعے واقعی یہ بات ظاہر ہوتی ہے یہاں سے کہ جب ارادہ تحسن نہ ہو تو پھر اکراہ کر سکتے ہیں آپ لیکن کہتے ہیں وہ لوگ جو قائلین ہیں مفہوم مخالف کی وہ بھی مفہوم مخالف اس وقت لیا کرتے ہیں جبکہ شرط کا کوئی اور فائدہ نہ ہو شرط کا اور کوئی فائدہ شرط حکم سے خارج کردے کے لئے ہے حکم سے خارج کرتی ہے اس چیز کو جس کے اندر شرط نہ ہو شرط کیا تھی مالانا شرط تھی اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں حکم کیا تھا انہیں مجبور نہ کرو تو شرط یہ بتلانے کے لئے آئی کہ جس کے اندر یہ شرط پائی جائے وہ حکم کے اندر داخل ہے اور جس میں یہ شرط نہیں ہے وہ حکم سے خارج ہے یہی بتلانے کے لئے آئی نا شرط ہے تو یہ حکم میں داخل ہے آگے آدم اکراہ میں اور اگر شرط نہیں تو حکم سے خارج ہے تو کہتے ہیں وہ بھی یہ لوگ جو مفہوم مخالف کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ شرط کا جب کوئی اور فائدہ نہ ہو تب اس سے کیا مراد لیں گے ہم مفہومیں اور اگر اس کا کوئی اور فائدہ ہو تو پھر مفہوم مخالف نہیں مراد لیں گے جیسے یہاں پر اس کا ممکن ہے کہتے ہیں یہ فائدہ ہو مولانا کہ بھئی ممکن کے ساتھ تعبیر کی ہے اس لئے کہ کلام الہی ہے مولانا کوئی قطعی بات ہے کہ یہی مقصد ہے کلام الہی کے اندر قطعی نہیں ہے مولانا قطعی بات آپ ایک توجیح بیان کر رہے ہیں تو یہ قطعی نہیں ہے کلام الہی سے کہ اللہ نے اسی چیز کا ارادہ کی ہاں ممکن ہے کہ اس سے ارادہ کیا گیا ہو کس چیز کا مبالغے کا ارادہ کیا گیا ہو تو یہ ایک زائد فائدہ ہوا اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ جب یہ اتنی لونڈیاں اور باندیاں خصیص ذات جن کا میلان بھی ہے کس کی طرف زنا کی طرف جب یہ پاک دامنی کو اختیار کرنا چاہیں تو ان کا آقا جو ان سے عالی ہے اس کو بطریقے اولا کس چیز کو پسند کرنا چاہیے پاک دامنی کو پسند کرنا چاہیے یہ اسی طرح ہے مولانا یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کہتا ہے مولانا کہ افتاد کے سامنے اس کی نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ بے عدبی ہے تو کیا مانا مطلب سامنے نہیں ہے بات میں کر سکتے ہیں بھئی بات میں بھی بے عدبی ہے لیکن استاد کے سامنے کیا ہے مبالغہ بطلانا بطریقے اولا یہ کیا ہے بے عدبی ہے یہ اسی انداز کا کلام ہے دوسرا جواب یہ بتلایا تھا کہ بھئی جو مفہوم ہو رہا ہے مفہوم مخالف وہ ظاہر کے اعتبار سے ہے اور اس کے مقابلے میں اجماع ہے اور اجماع ایک قطعی دلیل ہے اور اس کی وجہ سے یہ ظاہر کیا ہو جائے گا مضفوع ہو جائے گا اور دور ہو جائے گا اور تیسرا جواب بھی میں نے ایک بتلایا تھا کہ یہاں واقع کے مطابق شرط کو ذکر کیا گیا اس لئے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی مجبور کرتے ہو اور وجہ یہ بھی ہے کہ مجبور کرنا وہیں پر آئے گا جب جب دوسرا اس کام کو نہ چاہتا ہو اگر چاہتا ہو تو پھر تو وہاں پر اقراہ ہے تو یہ واقع کی وجہ کے مطابق ہونے کے وجہ سے قید کو ذکر کیا گیا پھر اس کے بعد آپ کو بتلایا علامت سکاکی نے کہ کبھی کعبار ماضی کے ساتھ ان کے ساتھ ماضی کا سیغہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ غیر حاصل کس لئے تعریض کیلئے یعنی ایک کام ایک فعل کی نسبت کرنا ایک کی طرف اور مراد کس کو لینا غیر کو مراد لینا جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَلَقَدْ اوحِي اِلَئِكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن تحقیق پیغمبر آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور ان لوگوں کی ان انبیاء کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل کیا ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا تو یہاں ان کے ساتھ اشارک تا ذکر کیا گیا علامہ سقاقی کیا فرما رہے ہیں یہاں مزارے سے عدول کیا گیا کس کی جانب ماضی کی طرف کس لئے تعریض کے لئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شرک کی نسبت کر دی اور شرک حضور صلی اللہ سے کبھی بھی صادر نہیں ہوا کبھی بھی صادر نہیں ہوا تو گویا على سبیل الفرض ہم نے غیر حاصل کو کس کے درجے میں اتار لیا شرک ہوا ہے کہ ان کے عامل کیا ہو چکے ہیں شزائع ہو چکے ہیں شرک کی وجہ سے اس پر علامہ خلقہ نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کا یہ کہنا کہ اس کے دو باتیں آپ نے کی ایک تو تعریض ہے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے کہتے ہیں یہ بات ہمیں قبول نہیں بلکہ تعریض ہے ان کو بھی جنہوں نے شرک کیا ہے اور جنہوں نے شرک نہیں کیا ان وہ سب سب کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ بھئی شرک کروگے تو تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ مزارے سے عدول کیا گیا ماضی کی ایسی ذات کی طرف جو اس سے ممکن ہی نہیں جب اس سے ممکن ہی نہیں ہے تو معلوم ہو وہ مراد ہی نہیں ہے بلکہ کون مراد ہیں غیر مراد ہیں تو یہ تاریز آگئی اگرچہ مزارے ذکر کر دیا جائے تو علامر تفتہ دانی نے جواب دیا ان کی طرف سے کہ یہاں نہ ہوئی ہو اس کو پہلے سے نہیں ڈان تا اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ مزارے ہی کی ذکر کر دیتے پھر بھی کیا آجاتی تاریز آجاتی کہتے ہیں یہ بات بھی ہمیں قبول نہیں اس لئے کہ مزارے ذکر ہوتا تو کلام اپنی اصل پر ہوتا اور کلام اپنی اصل پر ہونے کے لئے کسی نکتے کی ضرورت نہیں لیکن جب یہاں عدول ہوا کس کی طرف ماضی کی طرف عدول ہوا اور اصل سے ہمیشہ عدول ہوتا ہے کسی نکتے کی وجہ سے تو اگر اصل پر رکھیں تو تاریز کا نکتہ نہیں اور اصل سے عدول ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا تاریز ہوگی بہرحال جو کچھ بھی ہو یہ مقام مالانہ خدشے سے خالی نہیں اسی لئے مصنف نے بھی کیا کیا اس قول کی نسبت سکاکی کی طرف کر دی اگرچہ ماقبل کا سارا کلام بھی کس کا چل رہے علامہ سکاکی ہی کا چل رہا ہے اور اسی طرح تاریز کی ایک اور مساء ذکر کی کہ کہن سنانا فیل کی نسبت کرنا ایک کی طرف اور سنانا دوسرے کو جیسے یہ متقلم اپنی طرف نسبت کر رہا ہے لیکن اصل میں مراد کون ہے مخاطب مراد ہیں اور کیا دلیل ہے بھئی کہ یہاں تاریز ہے اور مخاطب کو سنانا مقصود ہے کہتے ہیں اسی آیت کے آخر میں دیکھو انہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ اگر تاریز نہ ہوتی تو کلام تقاضی کر رہا تھا کس قسم کا کیا آنا چاہیے تھا وہ الی ہی اور جاؤ کہ اسی کی طرف میں لوٹائے جاؤ گا اور کہتے ہیں اس کے حسن کی وجہ کیا ہے یہ یہ تاریز کیوں کی گئی کہتے ہیں تاریز بڑی پسند دیدہ ہے اس لیے کہ مخاطبین دشمن ہیں اور دشمن کو حق سنانا چاہتے ہیں اور حق ایسے طریقے پر سنانا چاہیے جس کی وجہ سے ان کا غضب زیادہ نہ ہو اور اس کا یہی طریقہ ہے مولانا کہ غلط کام کی غصہ نہیں بڑے گا جب غصہ نہیں بڑے گا تو آپ کی بات توجہ سے سنیں گے اور ان پر اثر انداز ہوگی حق کو قبول کریں گے تو گویا مخاطب یہ بدلاتا ہے کہ جو بات میں اپنے لئے پسند کر رہا ہوں وہ ہی تمہارے لئے بھی پسند کرتا ہوں ان اور تو یاد رکھیں کہ لاؤ جو ہے تین چیزوں کا فائدہ دیتا ہے آپ نے نح میں پڑا ہوگا کہ لاؤ تین چیزوں کا فائدہ دیتا ہے ایک شرطیت کا یعنی ایک چیز کو معلق کر دیتا ہے دوسری چیز کے ساتھ تعلیق کا فائدہ دیتا دوسرا تغیير شرطیت یا تغیير الشرطی الى الزمن الماضی اس شرط کو بدل دیتا ہے کس زمانے کی طرف جیسے ان اور ازا ماضی کو بھی کس میں کر دیتے تھے بھئی ان اشارکتا ترجمہ ماضی کا کریں گے یا مستقبل کا کریں گے تو ان نے دیکھو ماضی کو مستقبل میں بدل دیا جبکہ لو اس کا برعکس ہے مستقبل کو بھی کس میں بدل دے گا ماضی میں بدل دے گا اور تیسرا فائدہ ہے لو کا امتناع بھئی بتلائے گا لو یہ بتلاتا ہے کہ ایک چیز ممتنع ہے منتفی ہے دوسری چیز کی وجہ سے کتنے فائدے دی لو نے تین فائدے اول شرطیت کا یعنی شرطیت کیا مانا تعلیق کا ایک چیز کو معلق کر دیتا ہے دوسری دوسری دوسرا کیا فائدہ دیا تغییر و شرط الى زمن الماضی شرط کو بدل دیا کس زمانے کی طرف ماضی کے زمانے کی طرف بدل دیا اور تیسرا فائدہ انتناع کہ ایک چیز ممتنع ہے منتفی ہے کس وجہ سے دوسری چیز کے منتفی ہونے کی وجہ سے چنانچہ قدیم علماء نحبی جسے قدیم ہیں ایمہ ان سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ لو جو ہے وہ آتا ہے امتناع سانی کے لیے بوجہ امتناع اول کے لو کس لیے آتا ہے توجہ سے بیٹھنا بھئی لو آتا ہے امتناع سانی کے لیے بوجہ امتناع یعنی سانی منتفی ہے سانی نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھئی کیونکہ اول نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں لو جئتنی لأ کرم تکا ار تو میرے پاس آتا تو میں تیرا کیا کرتا اکرام کرتا تو اللہ نے تین فائدے دیا کیا فائدہ دیا معلق کر دیا کس کو اکرام کو کس کے ساتھ مجیعت کے ساتھ دوسرا فائدہ کیا دیا زمانہ ماضی میں اگر تو آتا تو میں کرتا یہ زمانہ ماضی ہے اور تیسرا کیا فائدہ دیا امتناع کا کہ یہ اکرام جو ممتنے ہے کیوں ممتنے یہ منتفی ہے تیرا اکرام نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کہ تیرا آنا تو لو آتا ہے انتفائی تو اول کون ہوا مولانا لو جیتنی اور ثانی کیا ہوا اکرام کرنا تو اول ہے آنا ثانی ہے اکرام کرنا اگر تو آتا تو میں کیا کرتا تیرا اکرام کرتا تو دیکھو ثانی اکرام کرنا منتفی ہے کیونکہ اول تو تیرا اکرام نہیں ہوا کیونکہ تو آیا نہیں ہے تو قدیم علماء انہو ان کا گویا سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ لو کس لیے آتا امتناع ثانی کے لیے کس وجہ سے امتناع اول کی وجہ اس کی یہ کہتے ہیں اول سبب ہے ثانی مسبب ہے آنا سبب ہے اکرام کا آنا تو جب سبب منتفی تو مسبب بھی منتفی ہوا جب مسبب علت ہی نہیں ہے تو معلول بھی اکرام تو سبب کیا تھا آنا ہی نہیں ہے تو اکرام بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آئی بھائی یہ قدیم علماء نحو کا مصلق ہے مالانا اس پر تمام علماء نحو بڑے تمام ایمہ متفق تھے مالانا یہاں تک چھٹی ساتمی صدی ہجری کا زمانہ آیا اور دنیا نحو کی عظیم شخصیت علامہ ابن حاجب پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر آ کر کئی بڑے بڑے جو مسلمہ اصول تھے بڑے ایمہ کے ان کو آ کر انہوں نے توڑ دیا اور ان کو رد کر دیا مالانا ان میں سے ایک یہ اصول تھا جس کو انہوں نے توڑ دیا اور رد کر دیا کہتے ہیں اے علماء نحو آپ یہ کہتے ہیں کہ لو آتا ہے امتناع ثانی کے لئے بوجہ امتناع یہ بات آپ کی درست نہیں ہے بھئی آپ کی درست نہیں ہے بلکہ معاملہ اس کے برحق ہے لو آتا ہے امتناع اول کے لئے بوجہ امتناع ثانی کے لئے امتناع ثانی اچھا تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اول سبب ہے اور سبب کے منتفی ہونے سے کیا ہوا مسبب بھی منتفی ہو گیا کہتے ہیں بھئی یہ اس بات سبب کا نہ ہو نہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسبب بھی نہ ہو سبب کا نہ ہو یہ ضروری نہیں یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ مسبب بھی ہو سکتا ہے مسبب کسی اور وجہ سے پائے جائے اس کی کوئی اور علت موجود ہو مثلا آپ کیا کہتے ہیں اگر سورج ہوتا تو روشنی ہوتی اگر سورج ہوتا تو روشنی ہوتی اگر سورج ہوتا تو روشنی ہوتی تو کیا سورج جب نہیں ہوگا تو روشنی بھی نہیں ہوگی ہو سکتی ہو سکتی ہے روشنی یا نہیں ہو سکتی کیسے ہو سکتی ہے بھئی لائٹ ہے بلب ہے بجلی کی چراغ ہے وغیرہ دیکھو سورج سبب ہے روشنی کا لیکن سورج کے منتفی ہونے سے ضروری نہیں کہ مسبب بھی کیا ہو جائے منتفی ہو جائے بلکہ ہو سکتا ہے اس مسبب کے اور بھی اسباب ہوں اور جن کی وجہ سے وہ کیا ہو پایا جائے وہ ان کی وجہ سے پایا جائے تو لہذا وہ کہتے ہیں اے علماء آپ کی بات درست نہیں بلکہ بات اصل یہ ہے کہ لو آتا ہے امتناع اول کے لیے بوجہ امتناع ثانی کے یعنی امتناع ثانی یہ دلیل ہوتا ہے کس چیز کی امتناع اول کی کیا مانا ثانی نہیں ہوگا تو یہ دلیل ہے اول کی نہ کہ اول کا نہ ہونا دلیل ہے ثانی بھئی سورج کا نہ ہونا یہ دلیل ہو سکتا ہے روشنی نہ ہونے کی لیکن روشنی کا نہ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی سورج بھی کیونکہ جب روشنی کی نفی ہوگئی تو تمام اسباب کی نفی ہوگئی اور ان اسباب میں ایک سبب کیا تھا سورج کی نفی ہوگئی تو جب میں نے کہا روشنی نہیں ہے تو لازمی بات ہے نہ لائٹ ہے نہ چراغ ہے نہ ممبتی ہے اور نہ سورج ہے تو سورج کی بھی کی ہوگئی نفی ہوگئی تو کہتے ہیں بھئی اول کا نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کس چیز کے سبب نہیں ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر ہوتے اِذ زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ اور معبود لَفَسَدَتَا تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا فاسد ہو جاتا خراب ہو جاتا تو دیکھئے مارانا آدم فساد دلیل ہے کس چیز کی آدم تعدد آلحہ کی مارانا کہ معبود زیادہ نہیں ہے معبود ایک ہے صرف تو یہ آدم فساد دلیل ہے کس چیز کی تو ثانی دلیل ہے اول کی نہ کہ اول دلیل ہے ثانی کی بھئی اول ثانی کی دلیل نہیں بلکہ ثانی دلیل ہے اول دنہ دونوں مصد سمجھ می آئے آپ کو ہے کس چیز کی ثانی کے علامہ ابن حاج فرماتے ہیں نہیں بلکہ لو کس لئے آتا ہے انتناعے اول کے لئے بوجہ انتناعے ثانی کے یعنی ثانی کا منتفی ہونا دلیل ہوتا ہے کس چیز کی اول کے منتفی ہونے کی اور اس رائے کو تمام متاثرین نے پسند کیا مولانا تمام علماء نحو علامہ ابن حاجب کے ساتھ ہو گئے بھئی واقعی آپ کی بات درست ہے بھئی آپ کی بات ہے درست ہے دیکھئے مولانا پڑھئے وَلَوْ لِلشَّرْطِ اور لَوْ جو آئے وہ مولانا شرط کے لئے آتا ہے اَيْلِ تَعْلِقِ حُصُولِ مَزْمُونِ الْجَزَائِ یعنی معلق کرنے کے لئے جزا کے مضمون کے حصول کو بھئی مضمون مضمون جزا کس کو کہیں گے اور مضمون شرط کس کو کہیں گے مضمون کلام کس کو کہتے ہیں مولانا زید قائمون مولانا مصند کون مصند اور مصند علیہ کون مصند تو مضمون کلام آپ سے کوئی پوچھے مضمون کلام کیا بھئی مصند کا مصدر نکال لو قائمون کا مصدر کیا نکالیں گے قیام اس کو مضاف کر دو کس کی طرح مصند علیہ کی طرح قیام الزیدین تو مضمون اس کلام کیا نکال آیا قیام الزیدین انت قائمون اس کا مضمون کلام کیا نکالے گا قیام کا آپ کا قیام سمجھ میں آیا بھئی تو مضمون جزا کے حصول کو محلق کیا جاتا ہے کس کے ساتھ مضمون شرط کے ساتھ مضمون شرط کے ساتھ فرزن بطور فرز کے فرز کے فیلمازی زمانہ ماضی میں یہ فرزن یہ مطن نہیں ہے مالانہ یہ شرعہ ہے شرعہ کے اندر علامت افتازانی نے فرزن کا لص بڑھایا کیوں کہتے ہیں بھئی ابھی علامت افتازانی نے کیا فرمایا لتعلیق حصول مضمون الجزا مضمون جزا کے حصول اس کو محلق کرتے ہیں کس کے ساتھ مضمون شرط کے مضمون شرط کے اور مضمون شرط اور مضمون جزا دونوں موجود ہیں یا دونوں منتفی ہیں بھئی اللہ کس لیے آتا ہے انتفاق منتفی کرنے کی لیے آتا ہے نا اگر تو آیا ہوتا تو اکرام ہوتا معلوم ہے نا تیرا آنا ہے اور نا ہی تیرا اکرام ہے تو یہ کہہ رہے ہیں لو تعلیق کیلئے آ رہا ہے کہ مضمون جزا حاصل ہے کس کے ساتھ کس کے ساتھ محلق ہے مضمون شرط کے حصول کے ساتھ بھئی حصول تو یہاں ہے ہی نہیں یہاں تو انتفا ہے تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تو علامت افتازانی بتلا رہے ہیں ہاں بھئی بطور فرض کے بطور فرض کے تو معلوم ہے آپ آگے جو کلام آ رہے ہیں آگے کلام آ رہے ہیں کہ شرط تو قطعی طور پر منتفی ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں حصول شرط کی بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں تو باتیں آپ اس میں زید ہیں آپ اس میں تناخذ آیا آپ کیا کہہ رہے ہیں حصول شرط ہے اس کو محلق اس کے ساتھ محلق کر رہے ہیں اور آگے کیا رہے ہیں حصول شرط ہے ہی نہیں بلکہ شرط کیا ہے منتفی ہے کیونکہ اللہ آتا ہے انتفا کے لئے تو ایک طرف حصول ہے ایک طرف انتفاع یہ تناقض آ گیا تو علامت افتادانی نے فرض ان کے لفظ کے ذریعے بتلا جا کہ یہ جو حصول شرط ہوتا ہے یہ بطور فرض کے ہوتا ہے بطور فرض کے فیلمازی زمانہ ماضی کے اندر معل قطعی بانتفاع شرط سات قطعی ہونے کے کس چیز کے قطعی ہونے کے شرط کے منتفی یعنی شرط کا منتفی ہونا قطعی ہوتا ہے فیلزم انتفاع الجزائی تو لازم آتا ہے کیا جزا کا بھی منتفی ہونا کما تقولو جیسے آپ کہتے ہیں اگر تُو میرے پاس آتا تو میں تیرا کیا کرتا اکرام کرتا معلقا لِل اکرام بِالمجی اس حال میں کہ آپ معلق کرنے والے اکرام کو مجیعت کے ساتھ مال قطعی بانتفاعی سات قطعی طور پر اس بات کے کہ شرط کیا ہے منتفی ہے کہ آپ آئے نہیں فیلزم انتفاع انتفاع الیکرامی تو لازم آتا ہے معلقا کہ اکرام بھی منتفی ہے فیل امتناع الثانی تو یہ لو کس لئے آیا امتناع الثانی بھئی ثانی کون ہے آنی الجزا یعنی جزا ہے تو امتناع الثانی ہے کس وجہ سے لِمتناع ال اولی یعنی شرط بھئی یعنی اَنَّ الْجَزَا مُنْتَفِن یعنی جزا جو ہے منتفی ہے بسبب انتفاع شرطی شرط کے منتفی ہو جانے کی وجہ سے حَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْجَمْهُورِ یہ بات ہی مشہور ہے جمہور کے درمیان وَا تَرَضَ عَلَيْهِ بُنُ الْحَاجِبِ اعتراض کہ اس پر اللہمہ ابن حاجب نے بِعَنَّ الْأَوَّلَ سَبَبُ ان کے اول سبب ہے اور ثانی کیا ہے مسبب ہے اور آپ نے کیا کہا ثانی کا نہ ہونا اول کا نہ ہونا تلیل ہے کس چیز کے ثانی بھی نہیں ہے کہتے ہیں یہ بات درست نہیں وَانْتِفَاعُ السَّبَبِ اللَّهِ اَدُلُّوَ الْاَنْتِفَاعِ مُسَبَبِ اور سبب کا انتفاع یہ دلالت نہیں کرتا مسبب کے منتفی ہونے پر لِجَوَازِيَنْ يَقُونَ کیونکہ ممکن ہے لِجَقُونَ لِشَيْئِ اسباب ان متعددت ان کے ایک شئے کے کیا ہوں بہت سے اسباب ہوں بَلِالْآمَرُ بِالْعَقْسِ بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے اور کیا ہے یہ لاؤ آتا ہے امتناعِ اول کے لیے بوجہ امتناعِ ثانی کے لِأَنَّ انتفاعِ مُسَبَبِ اس لئے کہ انتفاعِ مُسَبَبِ يَدُلُّوَ عَلَى انتفاعِ جمیعِ اسبابِ یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کے سارے اسباب کیا ہیں منتفی ہیں جب سارے اسباب منتفی ہوئے تو اول میں ذکر کرتا سبب بھی کیا ہوا منتفی ہو گیا فَهِيَ الْاَمْتِنَاعِ الْاَوَّلِ الْاَمْتِنَاعِ الثانی تو یہ امتناعِ اول کے لیے آتا ہے بوجہ امتناعِ اللہ ترہ کیا تو دیکھتا نہیں اَنَّ قَوْلَهُ تَعْلَى اللہ کے اس قول کے اندر لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ہو جاتا کہتے ہیں یہ جو قوکیا تو دیکھتا نہیں اللہ کا یہ قول اِنَّمَا سِيقَ اس کو چلایا گیا ہے لِيُسْتَدَلَّ تاکہ استدلال کیا جائے مولانا بِامتناعِ الفسادی کس چیز کے ساتھ فساد کے امتناع کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے کس چیز پر اللہ امتناعِ تعددِ آلِهَةٍ کہ تعددِ آلِهَبِ جب فساد آپ تو دیکھتے ہیں فساد نہیں ہے دنیا کے اندر عالم کے اندر جب فساد نہیں ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تعددِ آلِهَبِ تو ثانی کو دلیل بنایا اول کے لئے دون العکس اس کا عکس وَسْتَحْسَنَ الْمُتَعْخِرُونَ رَأْيَ بْنِ الْحَاجِبِ اور پسند کیا متاخرین نے اللہ مہ ابنِ حاجب کی رائے کو حَتَّا قَادُوا يَجْمَعُونَ یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ اجمع کر لیں على انہا الامتناعِ الاول الامتناعِ ثانی کے لاؤ جو ہے وہ امتناعِ اول کے لئے آتا ہے بوجہ امتناعِ ثانی کے اِمَّا بھئے کیوں اِمَّا لِمَا ذَكَرَهُ یا تو اس وجہ سے جو علامہ ابنِ حاجب نے ذکر کی انہوں نے کیا وجہ ذکر کی تھی سبب کا نہ ہونا ہاں انہوں نے علامہ ابنِ حاجب نے کہا تھا سبب کا نہ ہونا اس کے ساتھ لازم نہیں کہ مسبب بھی ہاں مسبب کے نہ ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا سبب بھی سبب نہیں ہو تو اس وجہ سے جو علامہ ابن حاجب نے ذکر کی مولانا وَإِمَّا يَا اس وجہ سے لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَلْزُومُ ان کے اول کیا ہے ملزوم ہے وَثَانِي لَازِمُ اور ثانی کیا ہے وَانْتِفَاعُ لَازِمِ اور ثانی لازم ہے اور جب لازم منتفی ہے تو یو جب یہ ثابت کر دیتا ہے کیا ثابت کرتا ہے انتفاع الملزومی کہ ملزوم بھی من غیرِ عقصین اس کا عقص نہیں ہے یعنی ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی لِجَوَازِ اَنْ يَقُونَ اللَّازِمُ عَامَّ اس لئے کہ ممکن ہے کہ لازم عام ہو لازم کیا ہو بھئی سورج کے ساتھ روشنی کیا ہے لازم ہے تو جب روشنی کی نفی ہوگی لازم کی نفی ہوگی تو ملزوم سورج کی بھی کیا ہو جائے گی لیکن ملزوم سورج جس کے ساتھ کیا لازم تھی روشنی تو اس ملزوم کی نفی سے روشنی کی نفی ہونا لازم نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے روشنی کسی اور سبب سے یہ تعبیر بدل دیم علامہ کیا کیا علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اول سبب ہے ثانی کیا ہے تعبیر بدل دی کہ اول ملزوم ہے ثانی کیا ہے تعبیر اس لئے بدلی کہ ہمیشہ اول سبب نہیں ہوتا کبھی سبب ہوتا ہے اور کبھی یہ سبب مثلا ایک کلام آپ نے یہ کیا اگر سورج طلوع ہوتا تو نہار تو سورج کا طلوع ہونا سبب ہے کس چیز کا دن کے ہونے کا سبب ہے تو کبھی تو اول کیا ہوتا ہے سبب ہوتا ہے جیسے علامہ ابن حاجب کبھی سبب نہیں ہوتا مثلا آپ کہتے ہیں لَوْقَانَ النَّهَارُ مَوْجُودًا فَشَّمْسُ طَالِعَةٌ اگر دن ہوتا تو سورج بھی کیا ہوتا طلوع ہوتا لیکن دن ہے نہیں لہذا سورج بھی تو اب بتائیے مولانا اگر دن ہوتا تو سورج کیا ہوتا تو دن یہ سبب ہے سورج کے لئے یا معاملہ برعاقس ہے معاملہ برعاقس ہے سورج کیا ہے سبب ہے دن کے لئے تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ پہلا سبب ہی ہو ثانی مسبب وہ بول کے کبھی کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس لئے تعبیر کو علماء نے بدلہ مولانا اور کیا کہا کہ یوں کہو اول ملزوم ہے اور ثانی کیا ہے لازم ہے اور لازم جب منتفی ہوا تو ملزوم بھی منتفی ہو یہاں تک بات سمجھ میں آئی تو یہ جمہور کا مسلک تھا اور کھر اس کے بعد علامہ ابن حاجب کی قول پر تمام نحوی متحد ہوئے تو آپ مولانا علامہ تفتازانی محاکمہ کر رہے ہیں درمیان میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات صحیح نہیں چنانچہ فیصلہ کرتے ہوئے علامہ ابن حاجب کے اعتراض کو رد کرتے ہیں کہ اے علامہ آپ کا اعتراض صحیح نہیں ہے آپ کا اعتراض صحیح نہیں ہے آپ نے غور نہیں کی اصل میں زیادہ آپ زیادہ غور کرتے تو آپ بات کی تحت تک پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے علامہ صاحب کے لوگ جو ہے دو طریقے ہیں اس کے استعمال کے ایک طریقہ ہے استدلال کا اور ایک طریقہ ہے ترتیب خارجی کا لوگ استعمال کے کتنے طریقے ہیں دو طریقے ہیں توجہ سے لوگ استعمال کے دو طریقے ہیں ایک ہے استدلال کا اور ایک کونس طریقہ ہے ترتیب خارجی کا یہ دو طریقوں سے لوگ آتا ہے مولانا اور یہ دونوں طریقے اہل لغت سے ثابت ہیں کبھی وہ اللہ کو استدلال کے طریقے پر ذکر کرتے ہیں اور کبھی ترتیب خارجی کے طریقے پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور دونوں ثابت ہیں اہل لغت سے اہل زبان سے لیکن آگے پھر ذکر کریں گے علامہ تفتوزانی ایک طریقے کو قرار دیں گے اہل لغت والا اور ایک طریقے کو قرار دیں گے کس کا مناطقہ کا طریقہ لیکن میں نے آپ کو بتلا دیا بھئی کہ دونوں طریقے ثابت ہیں کس سے اہلیں لیکن ایک کو مناطقہ کا طریقہ سے قرار دیں گے کیونکہ مناطقہ اس سے زیادہ بحث کرتے ہیں مناطقہ استدلالی طریقے سے زیادہ بحث کرتے ہیں ایک چیز کو دلیل بناتے ہیں کس کے لئے دوسری دوسری چیز کے لئے دلیل بناتے ہیں تو استدلالی طریقہ استعمال کن کا ہوا مناطقہ کا اور عام اہل لغت جو ہیں وہ زیادہ تر ترتیب خارجی والے طریقے پر استعمال کرتے ہیں ترتیب تو اس ترتیب خارجی والے طریقے کو کیا کہیں گے اہل لغت کا ترتیب خارجی والا اہل لغت کا طریقہ ہے اور استدلالی طریقہ کن کا ہے مناطقہ کا مناطقہ استدلالی طریقہ کیا ہے استدلالی طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کو دلیل بنایا جائے دو چیزیں ہیں ایک معلوم ہے ایک مجھول ہے معلوم کے ذریعے استدلال کیا جائے کس چیز پر مجھول چیز پر جیسے آپ کو دھوان نظر آیا ایک دھوان ہے ایک آگ ہے آپ کو نہیں پتا کہ نیچے آگ ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن اس دھوان سے آپ نے معلوم کے ذریعے استدلال کیا کس چیز پر مجھول پر کہ جب ہوا ہے تو یقیناً کیا موجود ہے آگ موجود ہے استدلالی طریقہ یہ ہے دلیل پکڑی جاتی ہے معلوم چیز کے ذریعے کس پر تو دو چیزوں میں سے جو ذکر ہوں گی یقیناً ایک معلوم ہوگی اور ایک مجھول ہوگی ایک مجھول ہوگی جیسے لو کان فیہما آلہتن اللہ لفصدتا اگر زمین اور آسمان میں اور معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو ان کا نظام خراب ہو جاتا اب دو چیزیں ہیں آپ کے پاس مولانا ایک ہے معبود زیادہ ہیں یا معبود زیادہ یہ مجھول چیز ہے مولانا اور ایک معلوم ہے کہ زمین نے فساد نہیں معبودوں کا زیادہ ہونا منتفی ہے یہ مجھول ہے اور فساد کا نہ ہونا یہ کیا ہے بھئی آپ مشاہدہ نہیں کرتے بھئی دنیا کے نظام صحیح چل رہا ہے یا خراب چل رہا ہے بھئی عالم کا وقت کے مطابق شب و روز ہو رہے ہیں مولانا ہر چیز اپنے اپنے مقام پر صحیح چل رہی ہے تو معلوم وہ فساد نہیں تو یہ چیز تو معلوم ہے لیکن اور آلہہ ہیں اور آلہہ بھی منتفی ہیں یہ کیا ہے تو اس معلوم کے ذریعے استدلال کیا گیا کس چیز پر مجھول پر کہ جب یہ فساد نہیں ہے یہاں پر تو معلوم ہوا تعدد آلہہ بھی نہیں ہے تو استدلالی طریقے میں یاد رکھو دو چیزوں میں سے ایک معلوم ہوگی ایک مجھول اور معلوم کے ذریعے استدلال کیا جائے گا کس چیز پر مجھول چیز پر اور دوسرا طریقہ ہے ترتیب خارجی کا ترتیب خارجی یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں دونوں معلوم ہیں اول بھی معلوم ہے اور ثانی بھی لیکن ثانی کے علت نہیں معلوم آپ صرف یہ بتلا دیتے ہیں اللہ کے ذریعے کہ اس ثانی کے علت اول ہے اس ثانی کے علت کیا ہے اول ہے دو چیزیں ہیں دونوں پہ جا رہی ہیں مالانا لوجتنی لأکرمتکا آدم مجیعت بھی معلوم آدم اکرام بھی آپ کو پتا ہے آیا بھی نہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے اکرام بھی لیکن یہ ثانی ہے ثانی آدم اکرام اس آدم اکرام کی علت نہیں معلوم تھی تو اس کو ہم نے لو کے ذریعے بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے آدم مجیعت ہے کیا ہے تو دیکھو ایک ترتیب خارجی ہے ترتیب خارجی کے اندر دونوں چیزیں معلوم ہیں البتہ ثانی کی علت معلوم نہیں آپ نے لو کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ جو ثانی ہے اس کی علت کیا ہے اول ہے اول کیا ہے لو جیتنی ثانی کیا ہے لَأَقْرَمْتُكَ تو آدم اکرام بھی معلوم آدم مجیعت بھی معلوم لیکن آدم اکرام کی کیا وجہ ہے کیوں نے اکرام کیا بتلا دیا اللہ کی ذریعے اللہ جیتنی اس لَأَقْرَمْتُكَ اس کے علت کیا ہے آدم مجیعت نہ آنا ہے تو وہاں ترتیب خارجی معلوم ہوئی معلوم ہو اول علت ہے ثانی کیا ہے معلوم اول سبب ہے ثانی مسبب ہے اور سبب مقدم ہوتا ہے کس پر مسبب پار تو ترتیب خارجی معلوم ہوئی کہ اول پہلے ہے اور ثانی بعد میں ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی تو علامہ تفتازانی کہتے ہیں کہ اے علامہ ابن حاجب آپ نے غور نہیں کیا ذراصل کہ لو کے استعمال کے دو طریقے ہیں کبھی یہ استدلالی طریقے پر آتا ہے جو مناطقہ کا طریقہ ہے اور کبھی یہ ترتیب ہے خارجی کے طریقے پر آتا ہے جو اہل اللغت کا طریقہ ہے اور آپ نے آپ نے اس ترتیب خارجی والے طریقے کو یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی کونسا طریقہ ہے مناطقہ والا طریقہ ہے اور اس پر اعتراض کر دیا آپ نے کیا سمجھا ترتیب خارجی کس کا طریقہ ہے وہی حالانکہ یہ دوسرا طریقہ ہے بھئی یہ اہل اللغت والا طریقہ ہے تو جب آپ یہ سمجھے تو یہ تو ویسا تھا نہیں تو آپ نے کیا کر دیا اعتراض کر دیا حالانکہ بات ایسی نہیں یہ تو طریقہ ہی دوسرا ہے اہل اللغت والا طریقہ ہے جو اعتراض آپ کر رہے ہیں وہ کس کو لے کر کر رہے ہیں مناطقہ کے طریقے بات بات سمجھ نہیں بات انہو لیسا اعتراض اعتراض جو آپ جو آپ نے کیا تھا کیا اعتراض کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ بھئی اول کا نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ احسانی بھی نہ ہو تو یہ تو معنی آپ کہہ رہے ہیں اول کا نہ ہونا دلیل نہیں ہے یہاں تو دلیل کی بات ہی بلکہ یہاں تو صرف ترتیب بتائی یہاں تک اس پر یہ اعتراض وارد ہو کہ انہ انتفاع السبب بھی کہ سبب کا منتفی ہونا یا ملزوم کا منتفی ہونا لا یو جبو یہ ثابت نہیں کرتا کیا مسبق کے نہ ہونے کو یا لازم کے یعنی آپ کا اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتا بل معنی ہو بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہ حال دلالت یہ اس بات پر دلالت کے لیے ہے انہ انتفاع السانی فالخارج انما ہوا بسبب انتفاع الاول صرف اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ انتفاع سانی خارج کے اندر کیوں ہے خارج میں سانی کیوں منتفی ہے کہتے ہیں انما ہوا بسبب انتفاع الاول وہ کس وجہ سے ہے کہ اول منتفی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی فمان لَوشَ اللَّهُ لَهَدَا كُم تُم مانا کس اس کلام کا مانا اگر اللہ چاہتے تو تمہیں ہدایت دے دیتے اس کا کیا مانا ہے انتفاع الہدایت انما ہو بسبب انتفاع المشیعت کی جو ہدایت منتفی ہے اس کا سبب کیا ہے انتفاع ہے ہدایت اس لئے منتفی ہے کہ اللہ نہیں چاہتے یعنی انہا تستعمل لدلالت یعنی اس کو استعمال منتفی ہے یعنی ہدایت منتفی ہے اس کی علت کیا ہے آدم مشیعت فیل ان علت انتفاع مضمون الجزائی فیل خارج کے خارج کے اندر مضمون جزا کے منتفی ہونے کے علت ہی انتفاع مضمون الشرط کیا ہے مضمون شرط کا منتفی ہونا ہے کیونکہ شرط منتفی ہے تو یعنی یہ بتل آیا گیا کہ ہدایت پر ہونا یہ تمہارا یہ مسبب ہے اور اللہ کی مشیعت کیا ہے سبب ہے اور تمہارا ہدایت پر ہونا منتفی ہے کیونکہ اللہ کی مشیعت مشیعت منتفی نہیں تو صرف علت بتلائی گئی کہ تم ہدایت پر کیوں نہیں ہو اس کی علت کیا ہے اللہ کی مشیعت صرف یہ بتا ہے دلیل نہیں بنایا گیا کہ اول دلیل حیثان من غیر التفاة ان بغیر توجہ کی اس بات کی طرف کہ جزا کا منتفی ہونا جو معلوم ہے جزا کا منتفی ہونا اس کی علت کیا ہے اس کی کیا ہے کیا ہے یعنی معلوم ایک چیز کے علم کے ذریعے ایک چیز کے انتفا کا علم ہے اس سے استضلال نہیں کیا جا رہا دوسری چیز کے انتفا پر دیکھ آگے پھر نظیر کس کی ذکر کرتے اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں کس کا قول مولانا عرب اہل لغت کا یہ لولا یہ لولا یہاں ایک اور لہ ہونا چاہیے مولانا لولا ہے یہاں لولا لامتناع الثانی لولا کس لئے آتا ہے امتناع الثانی کے لئے آتا ہے لوجود الاول وجود اول بھئے آپ نے پڑھا ہے لولا کے بارے لغت نح کی کتابوں میں پڑھا ہے لولا لولا آتا ہے مولانا کس لئے آتا ہے لامتناع الثانی لوجود الاول اس کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے کہ ثانی ممتنے ہے کس وجود کی وجود لولا کس لئے آتا ہے ثانی ممتنے ہے کس کی وجود کی وجود لولا علی لہ لک عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے بھئی ایک مرتبہ ایک فیصلہ فرمایا ایک عورت کے رجم کرنے کا زنا کی وجہ سے اس نے زنا کی اس کو رجم کر دیا جائے اور اتفاق سے وہ حاملہ تھی تو حضرت ہو جائے گا تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فورا رجوع کیا صحابہ عجیب لوگ تھے کہ اگر عمر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو حلاق ہی ہو گیا تھا کہ اس کی عمر کی وجہ سے ایک جان کیا ہوتی چلی جاتی چمج میں آئے تو یہ عجیب لوگ ہو رہا ہے جو جو زمانہ دور ہو رہا ہے گناہ وغیرہ مولانا بڑھتی جا رہے ہیں آپ دیکھتے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ کے زمانے سے ہم جتنا دور ہو رہے ہیں گناہ بڑھتے جا رہے ہیں پرانے لوگ عجیب تھے بھئی اور صحابہ تو حضور کے شاگر تھے بھئی حجاج ابن یوسف کے بارے میں آتا ہے بھئی کتنا ظالم شخص تھا لیکن وہ لوگ پھر بھی قرآن و حدیث کے کیسے زبردست عالم تھے کہتے ہیں حجاج ابن یوسف کے پاس ایک مرتبہ ایک بڑی عورت آئی اور آکر اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا یہ گورنر تھا کہ میری یہ حاجت ہے یہ مسئلہ پورا کر دو حجاج نے نطال دیا اس کو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا بڑی عورت تھی بڑا غصہ چڑھا اور کہنے لگی کیا حجاج تیو نے میرا کام نہیں کیا اللہ تجھے اسی طرح نصف نابوت کر دے اللہ تیرا نام اسی طرح دنیا سے مٹا دے اور ختم کرتے جیسے قرآن کے پہلے دے پہلے پندرہ پاروں میں کلہ نہیں آتا حجاج نے یہ بات سنی تو سر جھکا کر بیٹھ گیا چند لمحے سر جھکا اور پھر سر اٹھا کر بڑی عورت کو کہنے لگا اے بڑی عورت تیری بات درست ہے واقعی پہلے پندرہ پاروں میں کلہ کا لفظ نہیں اتنا غور تھا قرآن کے پہلے پندرہ پاروں کے اندر کلہ کا لفظ ہی اور پھر حجاج کے علم کا اندازہ لگا چند لمحوں کے اندر انہوں نے غور کر کے بتلا دیئے کہ واقعی پہلے پندرہ پاروں کے اندر کلہ کا لفظ تو لولا آتا ہے مولانا ان تناع ثانی کے لئے بوزہ وجود اول کے لئے تو دیکھو ہلاکت عمر منتفی ہے ثانی منتفی ہے کس کی وجہ سے اول کے وجود کی وجہ سے وجود علی کی وجہ سے ہلاکت عمر کیا ہے منتفی ہے کس کی وجہ سے اول کی وجود کی وجہ سے کیونکہ لاؤ نفی کے لئے آتا ہے ابھی آپ نے پہلے اس سے پہلے کیا پڑھا لاؤ آتا ہے اول منتفی ثانی کے انتفاق کی وجہ سے اور جب لاؤ لا آیا مالانا لا بھی آ گیا تو نفی پر نفی داخل ہوئی اور نفی پر نفی داخل ہو تو کسی اس کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا فائدہ دیتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں مالانا زید نہیں آیا زید نہیں آئے گا زید یہ کلام منفی ہے اس پر ذرا نفی داخل کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ زید نہ آئے کیا مانا زید آئے گا زید تو نفی پر نفی داخل ہو تو کسی اس کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا لاؤ لا الامتناع ثانی لی وجود الاولی لاؤ لا تا امتناع ثانی کے لئے بوجہ وجود اول کے جیسے لاؤ لا علی لحلق عمر معنی ہو اس کا معنی یہ ہے کہ انہ وجود علی سبب لعدم حلق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ سلطلی کا وجود یہ سبب ہے حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ کی آدم حلاقت کا تو صرف خارج میں علت بتلائی گئی بھئی آدم حلاقت کا سبب بتلائی گیا وہ کیا ہے لا انا وجودہو دلیل اللہ علی لاؤ لا انہا عمر لم یا حلق ایسا نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا گیا ہو دلیل علی کے وجود سے دلیل پکڑی جا رہی ہو کس پر بھئی استضلالی طریقے میں کیا ہوتا ہے دلیل پکڑی جاتی ہے اور ترتیب خارجی کے طریقے میں کیا ہوتا ہے استضلالی طریقے میں کیا ہوتا ہے مولانا ایک چیز معلوم ہوتی ہے اور ایک چیز اور معلوم کے ذریعے استضلال کرتے ہیں کس پر اور ترتیب خارجی کے اندر دونوں چیزیں معلوم ہوتی ہیں البتہ یہ نہیں پتا ہوتا ثانی کے علت تو لا کے ذریعے اس کی کیا چیز بیان کی جاتی ہے علت اور سبب تو یہاں پر بھی ثانی آدم حلاقت کے علت بتلائی گئی یہاں پر استضلال نہیں کیا گیا استضلال کیوں نہیں کیا گیا کہتے ہیں استضلال ہوتا ہے معلوم چیز کے ذریعے کس چیز کا اور یہاں تو دونوں چیزیں معلوم ہیں عادمِ حلاقتِ عمر بھی معلوم ہے اور حضرت علی کا وجود بھی معلوم ہے تو ایک معلوم سے دوسرے معلوم پر کبھی استدلال نہیں کیا معلوم ہو یہ دلیل نہیں ہے لَا أَنَّا وَجُودَهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّا عُمَرَ لَمْ يَحْلِكِ یہ معنی اس نہیں ہے کہ ان کا حضرت علی کا وجود دلیل ہے کہ حضرت عمر حلاق نہیں ہوئے وَلِحَاذَا صَحَحَ اور اسی وجہ سے صحیح ہے مِثْلُ قَوْلِنَا ہماری اس قول کے مِثْل جو ہیں لَوْجِئْتَنِي لَأَقْرَمْتُكَ لَاكِنَّكَ لَمْ تَجِئْ اگر تُو میرے پاس آتا تو میں تیرا کیا کرتا اکرام کرتا لَاكِنَّكَ لَمْ تَجِئْ لیکن تُو نہیں آیا تُو نہیں آیا لیکن تُو نہیں آیا تو یہاں مالانہ بتلایا گیا کہ خارج میں آدمِ اکرام کی علت کیا ہے خارج میں آدمِ اکرام کی علت کیا ہے آدمِ مجید آدمِ اکرام کیوں نہیں ہوا آدمِ مجید کی تو یہ کون سا طریقہ ہے اہلِ عربیت کا یا اہلِ منطق کا یہ اہلِ لغت کا طریقہ ہے بھئی اہلِ لغت کا لیکن نکلم تجیبت لا رہا ہے کہ یہ اہلِ لغت کا طریقہ ہے کیونکہ مناطقہ کیا کہتے ہیں مالانہ شرط ہے دیکھئے لَوْ جِئْتَنِي یہ لَوْ جِئْتَنِي شرط لَا اکرام تُو کا اس کی جزا تو مناطقہ کہتے ہیں کہ رفعِ مقدم یہ مفیدِ نتیجہ نہیں مناطقہ کیا کہتے ہیں انتفاع رفعِ مقدم یعنی جو مقدم ہے شرط ہے اور جزا ہے نا کون مقدم ہے شرط تو شرط کو رفع کر دو تو یہ نتیجہ کو مفید نہیں اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل دو مثلا لَوْ جِئْتَنِي لَا اکرام تُو کا مقدم کون ہے جِئْتَنِي اس کے ذرا رفع کرو لَاكِنَّكَ لَمْ تَجِئْ نفی کی یا نہیں کی مجیعت کی نفی کر دی اور مناطقہ کے نزدیک مجیعت کی یعنی مقدم کی جب نفی کر دی جائے تو نتیجہ نتیجہ پھر اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوتا مالانہ لیکن یہاں پر یہ فائدہ دے رہا ہے معلوم ہوا کہ یہ کس چیز کس طریقے پر ہے اہلِ لغت کے طریقے پر ہے اگر مناطقہ کے طریقے پر ہوتا تو پھر صحیح کیوں نہیں صحیح تھا پھر کیوں فائدہ نہ دیتا لیکن تُو نہیں آیا کیوں فائدہ نہ دیتا بھئی کیا تھا اگر تُو نہیں آیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا اکرام بھی نہیں ہوا ہو سکتا ہے تُو نہ آیا ہو پھر بھی تیرا کیا ہو اکرام ہو ہو سکتا ہے سورج نہیں نکلا پھر بھی کیا موجود ہے روشنی موجود ہے مالانہ تو مقدم کی نفی سے ثانی کی نفی ضروری نہیں کیونکہ ثانی کا وجود کسی اور سبب سے بھی آ سکتا ہے تو لہٰذا مناطقہ کے نزدیک اگر ثانی کی اول کی نفی کر دیں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا لیکن اہلِ لغت کے طریقے پر اگر ثانی اول کی کیا کر دیں نفی کر دیں اس کو رفع کر دیں اس کی نقیز لے آئیں تو کیا آتا ہے فائدہ فائدہ پھر بھی حاصل ہوتا ہے اسی لئے صحیح ہے ہمارا اس قسم کے قول جو ہے لَوْ جِئْتَنِي لَا اَقْرَمْتُكَ لَاكِنَّكَ لَمْ تَجِعْ اَعْنِ حَدَمَ الْإِقْرَامِ بِسَبَبِ عَدَمِ الْمَجِعِ یعنی عدمِ اکرام کیا ہے سبب ہے عدمِ مجِع کا خارج کے اندر قَالَ الْحَمَاسِيُ حماسی شاعر کہتا ہے مولانا حماسہ کتاب آپ اگلے سال پڑھیں گے مولانا حماسہ یا حیماسہ حماسہ حماسہ کہتے ہیں جنگ و جدل کو سختی اور شدت کو اس کتاب کے اندر بھی ابو تمام نے عارب کے بڑے بڑے مشہور شعارہ کے کلام کو جمع کیا ہے اور صرف وہ اشعار جمع کیے ہیں جو جنگ و جدل سے متعلق ہیں تو حماسہ کہتے ہیں جنگ و جدل کو تو اس کے اندر جو اشعار آئے جن شعارہ کے کو کیا کہتے ہیں حماسی بھئی کیا کہتے ہیں نسبت ہے جیسے لاہور میں ہو جو اس کو کیا کہتے ہیں لاہوری تو اس کے اندر جن کے اشعار آئے ان کو حماسی کہتے ہیں حماسے والے یعنی وہ شاعر جو جنگ و جدل والے اشعار کہنے والے ہیں جو شیلے اشعار کہنے والے ہیں بھڑکانے والے ہیں مشتعل کرنے والے ہیں تو ایک حماسی شاعر کہتا ہے جب حماسی کا لفظ آئے مطلب ہے حماسہ کتاب میں جتنے شاعروں کا کلام جمع ہے ان میں سے کوئی ایک شاعر مراد ہے قَالَ الْحَمَاسِ جیسے ایک حماسی شاعر کہتا ہے وَلَوْتَارَزُوا حَافِرٍ اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہتا ہے میرا گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے برت رفتار ہے ہواوں کے اسے باتیں کرتا ہے بجلی کی کڑک کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے کہتا ہے وَلَوْتَارَزُوا حَافِرِن اگر اڑتے خوروں والے حافر کس کو کہتے ہیں خور گھوڑے وغیر اگر خور والے اڑتے قبل ہا اس سے پہلے لَطَارَت تو میرا گھوڑا بھی اڑتا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَطِر لیکن خوروں والے اڑتے نہیں لیکن خوروں والے تو دیکھو دو چیزیں ہیں کونسی دو چیزیں ہیں خوروں والے اول کیا ہے خوروں والے گھوڑوں کا نہ اڑنا انتفاہ نقی لے کر آونا اللہ آرہا ہے خوروں والے گھوڑوں کا نہ اڑنا یہ معلوم ہے یا مجھول ہے آپ کو پہلے سے پتہ ہے بھئی کہ خور والے گھوڑے اڑتے ہیں یعنی خور والے جانور اڑتے ہیں دوسری بات مالانا کیا شاعر کا گھوڑا بھی نہیں اڑا یہ بھی آپ کو معلوم ہے یہ معلوم نہیں ہے ہو سکتا ہے اڑا ہو نہیں تطور بات ہے تو یہ بھی آپ کو معلوم تو دونوں چیزیں معلوم ہیں تو جب دونوں چیزیں معلوم ہیں اور پھر آگے کیا کیا جا رہا ہے ملانا کس کو رفع کیا جا رہا ہے اول کی نقیز لیا ہے اول کو رفع کر دیا اور اس کے ذریعے استدلال کیا جا رہا ہے کیا بتلایا جا رہا ہے کہ سبب بتلایا جا رہا ہے میرے گھوڑے کے نہ اڑنے کا سبب یہ ہے کہ کھر والے اڑتے نہیں تو اول بھی معلوم تھا کھر والے نہیں اڑتے ثانی بھی معلوم تھا شاعر کا گھوڑا نہیں اڑا لیکن ثانی کے تیرا گھوڑا شاعر کا نہیں اڑا اس کی علت معلوم نہیں تھی بھئی تو تو کہتا ہے ہواوں سے باتیں کرتا ہے تو تو کہتا ہے بجلی کی کڑک ہے پھر یہ اڑا کیوں نہیں اس کی علت کیا ہے تو اس نے بتایا علت یہ ہے کہ وہ کھر والا ہے اور کھر والے اڑتے نہیں یعنی یعنی میرے اس گھوڑے کے نہ اڑنے کا سبب یہ ہے کہ کھر والے نہیں اڑے وقال المعرر اور ابو العلا معرر فرماتے ہیں دوسرا بھئی دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں شاعر کہتا ہے دولات یا دولات جمع ہے دولت یا دولت دونوں طرح صحیح ہے اور اگر دولت سے مراد حکومت دولت کس کو کہتے ہیں حکومت کو بادشاہت کو اور مراد اہل بادشاہت ہیں یعنی بادشاہ مراد ہیں اگر بادشاہ باقی رہتے کانو کا غیرہم تو وہ بادشاہ بھی غیروں کی طرح ہوتے اور غیر کیا ہے مالانا رعایہ ہے کیا ہے لیکن ان دولات کیلئے دوام نہیں ہے تو شاعر کہتا ہے میں اب جس کی تعریف کر رہا ہوں میرا ممد کسی کی شان میں کسی کی مدہ میں اشار کہے کہتا ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ سب لوگ اس کی ریایہ ہیں سارے اس کے ماتحت ہیں سارے اس کے ماتحت ہیں اچھا سارے ماتحت ہیں تو بھئی جو گزشتہ بادشاہ ہیں وہ اس کے ماتحت کیوں نہیں آپ تو کیا کہتے ہیں سارے تو جو گزشتہ بادشاہ گزر گئے وہ کیوں نہیں ماتحت علت معلوم نہیں سی اس نے علت وطلہ دی کہ بھئی بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ کو دوام نہیں ایک آتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے وہ مر جاتا ہے ختم تو چونکہ وہ ختم ہو چکے ہیں فنا ہو چکے ہیں ہیں ہی نہیں اس لئے وہ میرے اس ممدوخ کے ریایہ نہیں ورنہ اگر وہ بادشاہ زندہ ہوتے جو پہلے حکومتیں کرتے تھے تو اب میرے ممدوخ کے زمانے میں وہ بھی میرے ممدوخ کی کیا ہوتے ریایہ ہوتے کیونکہ اس کے اندر ایسی خوبیاں ہیں کہ یہ سب پر حکومت کرتا ہے تو دیکھئے دو باتیں معلوم ہیں دیکھئے لودامت دولات اگر حکومت ہیں یعنی بادشاہ باقی رہتے یعنی بادشاہ باقی نہیں رہے بادشاہ باقی ما لہن دوامو اس کے ذریعے اول کو کیا کر دیا اول کی نقیز لے آئے معلانا اور مناطقہ کے نزدیک اول کی نقیز لے آؤ تو اس سے نتیجے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک سبب کی نفی سے مسبب کی نفی نازم نہیں بلکہ ہو سکتا ہے مسبب کسی اور وجہ سے وَأَمَّ الْمَنْتِقِيُونَ باقی مناطقہ جو ہیں فَقَدْ جَعَلُوا اِن وَلَوْ عَدَاتَ اللَّزُومِ انہوں نے ان اور لو کو عدات لزوم قرار دیا ہے وَإِنَّمَا يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الْقِيَاسَاتِ اور وہ عدات لزوم کو استعمال کرتے ہیں کھن کے اندر مولانا اپنے قیاس کے اندر استعمال کرتے ہیں لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالنَّتَائِجِ تاکہ علم حاصل کریں کس چیز کا نتائج کا فَهِعَ عِندَهُمْ لِدْدَلَالَتِ تو یہ عدات لزوم ان کے نزدیک موضوع ہے ان کو وضع کیا گیا ہے لِدْدَلَالَتِ اس بات پر دلالت کرنے کے لئے کہ على ان العلم وہی مولانا جو میں نے بات بیان کر دی ہے مناتقہ کی وہی بات بیان کر رہے ہیں اس بات پر دلالت کرنے کے لئے کہ ان العلم بانتفاء الثانی علت للعلم بانتفاء الاولی کہ ثانی کا منتفی ہونا معلوم ہے اس کے علت کیا ہے یہ علت ہے اول کے منتفی ہونے کے علم کی یعنی ایک چیز یہ بھی معلوم ایک چیز یہ بھی معلوم لیکن اس ایک کے معلوم ہونے کا سبب کیا ہے بھئی دو چیزیں ہیں نا لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَلْتَ اگر آلِحَةُ آلِحَةَ کا نَهُوْنَا یہ بھی معلوم ہوا آپ کو اور فساد کا نَهُوْنَا بھی لیکن یہ اول کا آپ کو پتہ کیسے چلا یہ تو مجہول تھا کس سے پتہ چلا فساد کے نَهُونے سے یہ معنی ہے یعنی ایک کے معلوم ہونے کا سبب کیا ہے دوسرا ہے خارج میں علت کیا اس کی بات نہیں ہے آپ کو جو علم ہوا وہ کیوں ہوا کہتے ہیں ایک کی وجہ سے کیا ہوا دوسرے کا تو ایک کے علم کی علت ہے دوسرا نہ کہ خارج کے اندر اس کی علت ہے یہ معنی ہے کہ انَ الْعِلْمَ بِانْتِفَاعِ ثانی کے انتفاع کا جو علم ہے اس کے علت کیا ہے بِانْتِفَاعِ الْاوَّلِ کیا ہے اول کا منتفی ہونا ہے ضرورت انتفاعِ الملزومِ بِانْتِفَاعِ اللَّازِمِ یہاں آپ کو عجیب فائدہ بتلائیں عجیب نکتہ بتائیں مولانا ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا کام آئے گا کتابوں کے اندر جہاں بھی بِززرورت اور بِززرورت کا لفظ آئے مولانا اس کا معنی ہوتا ہے بِالبداحت اور بِالیقین کے یہ آج نکتہ مولانا حضر شیخ ترمیزی نے ہمیں بتلایا تھا بھئی یاد کر لو کبھی کام آئے گا مختلف کتابوں میں کتابوں میں بِززرورت کا لفظ آ جائے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے بِالبداحت اور بِالیقین بِالیقین یہ چیز بدی ہی ہے یہ چیز یقینی ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی ایک اور نکتہ آپ کو بڑا قیمتی نکتہ بتلائیں بھئی آپ کے بڑا کام آئے گا یاد رکھنا ہمیشہ ہدایہ وغیرہ آپ پڑ رہے ہیں بھئی ہدایہ میں معنی کا لفظ آتا ہے اکثر جگہ یاد رکھو یہ معنی کا لفظ اس کا معنی ہے علت اس کا کیا معنی ہے علت تو لفظ علت کے بجائے صاحبِ ہدایہ صاحبِ قدوری وغیرہ قدیم علماء معنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں علت کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ علت کا لفظ فلاسفہ اور مناطقہ زیادہ استعمال کرتے تھے چنانچہ ہمارے قدیم علماء نے اس لفظ کو ناپسند کیا بھئی اس کو فلاسفہ بہت پسند کرتے ہیں ہم نہیں اس کو استعمال کریں گے اس کے بجائے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا معنی کا لفظ استعمال کیا سب سے پہلے پھر امامِ تحاوی رحمہ اللہ آئے انہوں نے آ کر اس لفظ کو استعمال کیا کہ بھئی ایک اتنا اچھا لفظ ہے جب مناطقہ استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوا ہم کیوں اس کو ترک کریں ہم بھی اس کو کیا کرتے ہیں اس کے بعد پھر باقی علماء نے بھی اہسا اہسا اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو ہدایہ کے اندر کئی جگہ معنی کا لفظ آئے گا اور اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ علت کا ترجمہ کریں گے اصول شاشی کے اندر کئی جگہ اصول کے کتابوں میں معنی کا لفظ آئے گا کیا ترجمہ کریں گے علت کریں گے قد وغیرہ کے اندر اب یارت تجربہ کر لینا دیکھنا وہاں معنی کتنا زبردست بن جاتا ہے یہ بھی نکتہ حضرت شیخ ترمیزی رحم اللہ نے بتلایا تھا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں بھئی آپ کو ملے گا نہیں تو مولانا فہیع اندہم یہ اللہ یادات اللزوم ان کے نزدیک موضوع یہ اللہ جو ہے ان کے نزدیک موضوع ہے اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ ثانی کا انتفاہ جو معلوم ہے اس کے علت کیا ہے کہ اول کا علامہ اول کا انتفاہ بھی اول کا منتفی ہونے کا علام یہ علت ہے کس چیز کا ثانی کے منتفی ہونے کے علم کی ضرورت انتفاہ الملزوم بانتفاہ اللازمی بوجہ بدیہی اور یقینی ہونے کے کس چیز کے یقینی ہونے کے انتفاہ ملزوم سے انتفاہ لازم کا ہونا یقینی ہے جب روشنی نہیں ہے تو سورج کا نہ ہونا کیوں بھئی جب روشنی نہیں تو سورج کا نہ ہونا یقینی ہے لیکن سورج کا نہ ہونا اس کے ساتھ ضروری نہیں کہ روشنی بھی نہ ہو اس لئے معنی کہ بدیہی ہے انتفاہ ملزوم سے انتفاہ لازم من غیر انتفاہ انتفاہ جزائی فی الخارج ماہی بغیر اس بات کی طرف توجہ کیے انتفاہ جزا کی علت خارج میں کیا ہے یعنی مناطقہ جو ہیں وہ خارج کے اندر علت نہیں بتلاتے بلکہ علم کے اندر کیا بتلاتے ہیں ایک علم علت ہے دوسرے کے علم کے لئے خارج میں کیا چیز علت ہے اس کے لئے یہ اس سے بحث نہیں کرتے وَقَوْلُهُ تَعَالَى اَرَلَّهُ قَوْلَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اگر ہوتے زمین اور آسمان میں اور مابود کے لئے لَفَسَدَتَا تو فاسد ہو جاتے دونوں وارد على حاضح القاعدتی اللہ کا یہ قول بھی اسی قاعدے مذکورہ پر وارد ہوا ہے آیا ہے یعنی مناتقر کے طریقے ولیکن الاستعمال على قاعدت اللغت ہوا شائع المستفیض لیکن استعمال لغت کے قاعدے پر وہی زیادہ شائع ہے اور عام اور مشہور ہے وَتَحْقِقُ حاض البحث اور تحقیق اس بحث کی مَالَا مَا ذَكَرْ نَا بِنَا بَرُ اس کے جو ہم نے ذکر کی مِنْ اَسْرَارِ هَادَ الْفَنِّ اس فن کے کہتے ہیں مَالَا نَا یہ اس فن کے اسرار میں سے ہے ہم نے کتنی عجیب بدیع تحقیقی بات آپ کو سنائی مَالَا نَا شارع بھی خوش ہیں کہ یہ میری تحقیق ہے اور کسی نے اس سے پہلے ایسی تحقیق نہیں کی وَفِ هَادَ المقام مَباحث اُخْرَ چونکہ تحقیق کو پسند کرنے والے لوگ ہیں آپ کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی تو ہم نے اور مباحث کس میں ذکر کیے ہیں اپنی شرعہ کے اندر ذکر کیے ہیں تو آپ وہاں جا کر کیا کر سکتے ہیں مطالعہ کر سکتے ہیں حَلَا هُوَ الْمَرَام وَاللَّهُ عَلَمْ حَقِقَةِ الْقَلْمِ